پانی کا دوہن اتتا ہو گیا کہ پورا چھتر ڈارک جون میں آ گیا گاؤں کے گاؤں ویران ہو گئی پینے تک کا پانی مزدوری کرنے والا وقتی ہے وہ بھی پانی خرید کے پی رہا ہے وہ دیوگ پر ڈیویٹ ہو رہی ہے کہ راجستان میں وہ دیوگ کو کیسے بڑھاوا دیا جائے اور سبھی ساتھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہمارے چھتر میں ریکو وہ دیوگک چھتر ڈبلپ کرے اور سبھی کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں پہ دیوگ لگ نہیں پا رہے ہیں سبابتی مہد ہے میرے چھتر میں نیم رانہ میں ہمارے الورجلے میں بھیواری میں گیلوٹ میں خوب دیوگ لگے ہوئے ہیں روزگار چاہے ایک بھی لوکل وقتی کو وہاں پہ نہیں دیا جا رہا ہے پولیشن ہم جھیل رہے ہیں جمین ہماری چلے گی پانی کا دوہن اتتا ہو گیا کہ پورا چھتر ڈارک جون میں آ گیا گاؤں کے گاؤں ویران ہو گئے پینے تک کا پانی مزدوری کرنے والا وقتی ہے وہ بھی پانی خرید کے پی رہا ہے پہلے بھی میں نے مانگ رکھی اور آج بھی میں کہنا چاہتا ہوں اس صدن میں اگر ہم واسطوں میں راجستان میں وہ دھوگ لگانا چاہتے ہیں اس کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں سب کچھ ہے راجستان میں کسی نے اس بات پہ جور نہیں دیا کہ راجستان میں کمی ہے سب سے زیادہ جس چیز کی جررت ہے راجستان کو سب سے زیادہ جس چیز کی وہ ہے پانی کی جہاں پہ پانی نہیں ہوگا وہاں پر کون ادھوگ لگائے گا اور کیسے وہ ادھوگ چلے گا آپ کا اگر بہت جلدی ہالور جلے میں بھی پانی نہیں آیا تو آپ نے جو جاپانی جون بنائے گوریای جون بنائے یہ سب بند ہونے والے ہیں کیونکہ پینے کا پانی ہی نہیں رہے گا میں نے پہلے بھی کہا بات روجگار کی ہوتی ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ روجگار یہاں کے لوگوں کو کھیتی سے ملتا ہے اور اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جا رہا ہے کسان برباد ہوتا جا رہا ہے جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں وہ ہمارے گاؤں میں کہاوت ہے بول گودی والے بچے کو پٹک کر پیٹ والے کے آس میں چل رہے ہیں اس کی کوئی سد نہیں لے رہا ہے آدھینی اٹل بیہری واج پیجی نے ایک سروات کی تھی کہ سبھی ندیوں کو جوڑا جائے لیکن وہ وہیں کہ وہیں بات رہ گی اس کے بعد میں جو بھی کوئی آئے اس بات کو کسی نے آگے ہی نہیں بڑھایا سباپتی مہد ہے ہماری ندیوں کا پانی پاکستان میں جا رہا ہے ہماری ندیوں کا پانی سمندر میں گر رہا ہے جے جے میں ہزاروں کروڑ روپے لگا کے ہم سپنا دکھا رہے ہیں گھر گھر نل سے پانی پہنچائیں گے بورنگ خودریں ڈارک نکل رہی ہیں ڈرائی نکل رہی ہیں ساری ڈارک جون میں اور پیسہ پانی کی طرح بھائے جا رہا ہے لٹایا جا رہا ہے جنتہ کے پیسے کو صرف کمیسن کھانے کے چکر میں جو ایک کروڑ میں کام ہوتا ہے جے جے ایم کے تحت وہی سویدہ اُجھ گاموانوں کو پندرہ سے بیس لاکھ روپے میں مل سکتی ہے لیکن جو ندیوں کو جوڑ لو یا نہر سے پانی لیا ہو کوئی دھان نہیں سباپتی مہد ہے بیکہ نیر کے مہاراجہ گنگا سنگی نے دور درستی رکھی گنگ نہر رکھ کر کے آئے تو آباد ہو گیا چھتر محلال سکھاڑیا جی نے نہروں کا جال بچھایا تو پورا پشمی راجستان آباد ہو گیا ہردیو جوسی جی نے باسوارہ میں مہی باندھ بنایا تو جہاں بھکھ مری تھی وہ پورا چھتر آباد ہو گیا اس لئے واسطوں میں اگر ہم راجستان کو آباد کرنا چاہتے ہیں واسطوں میں ہم ہندوستان کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو ہندوستان کے کسان کو پانی اور بجری اپلپد کرانی پڑے گی تب جا کر کے ہندوستان آباد ہوگا ہمارا اور اگر ہم یوں ہی صرف چرچہ کرتے رہے ہم ویدیسوں میں کٹورہ لے کے گھومتے رہے کہ آ جاؤ دھوگ لگاؤ آ جاؤ دھوگ لگاؤ اور پینے کو پانی نہیں ہے تو کوئی نہیں آنے والا ہے کتنی چاہے چرچہ کر لو پرائیویٹ آدمی تب ہی آئے گا جب اس کو پروفٹ ملے گا اس کو بیٹر فیسلیٹی ملیں گی تو وہ آئے گا ادروائز کوئی نہیں آئے گا سرکاری جو بھی اپکرے میں سب برباد ہوتے جا رہے ہیں ٹوریجم انڈرسٹی ٹھیک ہے گھوست کیا ٹوریجم کو لیکن ہمارے دیکھو ٹوریجم ڈپارٹمنٹ کا کیا حال ہے انہیں ہوتلز کی لوکیشن دیکھو اگر کسی پرائیویٹ آدمی کو ہم دیں تو آباد ہو جائے پیسہ برسنے لگے لیکن ہم برباد ہوتے جا رہے ہیں ہر چھتر آپ کا ریکو ہے ایک ریکو اگر کوئی من لگا کے کام کرے ساپ من سے کام کرے تو پورے راجستان میں سبابتی مہد ہے پورے راجستان میں میں کہہ رہا ہوں پورے جو نراسہ کا باہو ہے ایک ریکو اگر وہ من لگا کے کرے مطر ایک سال میں ایک محول بنا دے پوزیٹیو انرجی آنے لگے کہ ہاں ساپ کام ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ جنون کے ساتھ کام کیا نہیں جاتا ٹائم پاس ہوتا رہتا ہے صرف چرچائیں ہوتی ہیں اور میں دیکھتا ہوں جب جس جنگ سے پیسہ خرچ ہوتا ہے یہاں جا کے میں نے کئی بار بولا جس جنگ سے پیسہ برباد ہوتا ہے جس جنگ سے لٹتا ہے کرکار میں جو پیسہ ہوتا ہے جنتہ کا پیسہ ہوتا ہے کوئی آدمی کو درد ہی نہیں ہوتا کہ یہ پیسہ جادہ کیوں لگ رہا ہے یا بارگننگ کی جائے یہ پیسہ ہمارا بے وجہ یہاں پہ خرچ ہو رہا ہے اس کو بچایا جائے کسی کو کوئی چنتہ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا نہیں لگتا ہے سباپتی بہت ہے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے ادان سے دیکھ سکتے ہیں ایک گھر میں چار بھائی ہوتے سادی ہو جاتی چاروں کی چار بہویں آ جاتی گھر میں ساجے کا کام رہتا کھیتی کا بھی کھیت میں وہ سوچتی میں لیٹ جاؤں مجھے کیا جل دی ہے مجھے کیا جل دی ہے اس نے دیکھا میرے بچوں کو یہ چیز لے لی تو دوسری کہ میں اس سے زیادہ لے ہوں تیسرا کہ میں زیادہ اور وہ گھر برباد سا ہونے لگتا تھا اور وہی وہی یہ کلیوگ ہے وہی جب علاق علاق ہو جاتی بہویں تو وہ صبح اٹھ کر دن اگنے سے پہلے کھیت میں وہ پہنچ جاتی اس سے پہلے وہ پہنچ جاتی اور وہ سارے فصل بھی تگڑی کرتے بچت بھی کرتے اور لگے رہے تھے کیونکہ ان کو یہ احساس ہو جاتا کہ یہ تو میرا نقصان ہو رہا ہے ایسی بھاونہ ڈبلپ کرنی پڑے گی سرکاری ویباگ میں کام کرنے والے کرمچاری ہو عدی کاری ہو پولیٹیشن ہو کہ جو سرکار کا پیسہ ہے وہ ہمارا پیسہ ہے اس دیس کا پیسہ ہے اور اس کو بچانا ہماری جمعہ داری بلکل سے اس لئے میری بار بار یہ ونتی ہے کہ ایک بار اور جگہ خرچ کر رہے ہیں بینا روڑ کے بھی چل لیں گے پہلے کوئی روڑ نہیں تھے کچھے راستے تھے تو بھی سکون میں تھے چل لیں گے پیٹ میں آٹا نہیں ہے روٹی نہیں ہے بھوک لگ رہی ہے پیپا کھالی ہے اور پھر سڑکوں پہ چل کے کونسا آباد ہو رہے ہیں اس لئے میں تو کہتا ہوں راجستان میں سب سے زیادہ پانی کے آوشکتہ ہے نہر سے پانی پہنچایا جائے برسات میں جو پانی ویرث بھی جاتا ہے کہ اندر سرکار بھی کوڈنیٹ کرے راج سرکاروں سے اور جو کہیں پہ باڑ کے رات میں خرچ ہوتا ہے پیسہ اور کہیں پہ سوکھے کے روپ میں خرچ ہوتا ہے وہ کومنیشن ٹھیک کر لے تو اس کا اپیوگ ہو سکتا ہے اور بینا پانی کے ہم کوئی بھی کلپنا کوری کرتے رہے چاہے کچھ بھی ہو کھنیز سمپردہ ہے اس کو بیچ بیچ کے کھاتے رہو باقی اور کچھ ہونا نہیں ہے بجری بکری ہے جا رہے کھا رہے ہیں پاڑ کے پاڑ کھوڑ دیئے ہیں بیچ رہے ہیں سب چیز کو جا رہا ہے دیرے دیرے سب چیز ختم ہوتی جائے گی جیسے رحیم جی نے بھی کہا کہ رحیمن پانی راکیے بن پانی سب سون پانی گئے نہ اوبرے موتی مانوس چون سدیوں سے پانی کے میتو کو سمجھتے آ رہے ہیں اور اب جب سب کچھ ختم ہو گیا ہے تب اگر ہم اس پانی کی قیمت کو نہیں سمجھیں گے اور ہم اس آنے والے خطرے کو نہیں بھاپیں گے تو پھر آگے ہمارے لئے بہت کٹھن سمجھ ہوگا سباپتی مودے جس گاؤں میں میں دیکھتا تھا ہریالی ہوتی تھی پانی ہوتا تھا اتنا زیادہ اوپر سے کوئے کے اندر ہم کھوڑتے تھے تو کوئے میں پانی موریوں سے کھوڑتا تھا کوئا بھر جاتا تھا کچھ جگہ ایسا تھا جرہ سا کھوڑ کر کے اور پانی نکال کے پانی پی لیتے تھے جو گائے بینچ چراتے تھے وہ ندی کو جرہ سا کھوڑا سابی ندی کو پانی آ جاتا تھا ہمارے وہ باندھ میں کھوڑتے تھے پانی آ جاتا تھا اور اب وہاں پہ سباپتی مودے بارہ سو بارہ سو فٹ نیچے کھوڑ دیتے پانی نہیں پاندھرہ سو پاندھرہ سو فٹ گہرا کھوڑ دیتے پانی نہیں اور پورے گاؤں ویران ہوگے اور ہم جاتے ہیں گاؤں میں تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جاتے ہی کہیں گے ساب کچھ بھی مت کرو ایک بار پانی لا دو ساب کہیں سے پانی لا دو چمبل کا لا دو یمنا کا لا دو کہیں سے بھی لا دو پانی لا دو بہت بہت دنیا واد چاہتے ہو تو بھی پانی کے بینا نہیں لگ پائیں گے اس لیے سب سے زیادہ پانی کے اوپر جھوڑ دینے کی آوشکتہ ہے کہ راجستان کے لوگوں میں پانی کیسے بھی کسانوں کو پہنچایا جائے دنیا واد سمکتہ ہے